اسلام علیکم تو یہ ہے لینکس مینٹ اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لینکس کی پروگرامنگ سٹارٹ کریں گے لینکس کیوں ضروری ہے لینکس بہت زیادہ جو ہے وہ ہیوی قسم کا سافٹویر ہے جو لائٹ چلتا ہے مطلب اتنے اس کے فیچرز ہیں کہ بہت لائٹ چلتا ہے اور لائٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پروسسنگ پاور کم ہے آپ کے لائپٹاپ میں لینکس انسٹال کر لیں تو ونڈو سے کہیں زیادہ سپیڈ اس کی ہوتی ہے سیکنڈلی یہ اوپن سورس ہے فری میں آپ کو مل جاتا ہے اور بھی اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں لینکس کو انسٹال کرنے کے خاص طور پر ڈیٹا سائنس کے لئے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ لینکس کے بیسک فنکشنز کون کون سے ہیں اگر آپ ڈیٹا سائنٹس بننے جا رہے ہیں یا آپ ایک پیان فرمیٹیشن بننے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہے تو وہ ٹائم زیادہ کی ہے اب اگر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھنے والے ہیں کہ لینکس کا انٹرفیس کیا ہے یہ لینکس جو ہم نے یہاں پہ انسٹال کی ہے یہ ہم نے بیسکلی لینکس منٹ انسٹال کی ہے اگر آپ گوگل پہ جائیں یہاں پہ لکھیں لینکس منٹ تو آپ اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ فری میں اس کو ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے پھر بعد میں یہاں پہ سینہ میں نے ایڈیشن ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا اس کو کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے لیئر آن لائن پہ کلک کریں گے یا کوئی بھی اپنا میرر جو آپ کے پاس ہوگا تو یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی پھر انسٹال کیسے کرنا ہے آپ سمپلی لکھیں انسٹال لینکس منٹ ویا یو ایو ایس بی تو یہ آپ کو انسٹالیشن کے لیے بڑے بڑے لینکس جو ہیں یہاں پہ مل جائیں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انسٹال لینکس منٹ ویا یو ایس بی ڈرائیو تو آپ یو ایس بی کے تھوڑ بھی اسے چلا سکتے ہیں کہ آپ اپنی یو ایس بی کے اندر لینکس منٹ کو انسٹال کر کے رکھ لیں جیسے کسی سسٹم کے ساتھ پلک کریں تو آپ کے لینکس منٹ چلتی جائے گی وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا basically آپ صرف لینکس منٹ کو انسٹال کرنے اپنی یو ایس بی کے اندر بوٹ ایبل یو ایس بی بنا لیں and then you will actually learn that run that via that یو ایس بی اور آپ صرف اپنے سسٹم میں انسٹال کرنے کے بعد اسے بوٹ کریں گے تو وہ چل پڑے گی اس کو ہم live کلاس میں بھی دیکھنے والے ہیں by the way جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس فائل جو ہے یہاں پہ download ہو جائے گی تو میں نے already install کیے تو میں اس کو cancel کر دیتا ہوں اگلی بات جاتی ہے جناب کہ لینکس کو install کرتے وقت ہم نے اور کونسے چیزوں کا خیار رکھنا ہے جب لینکس install ہو جائے نہیں ہے USB کے اندر تو آپ کے پاس یہاں پہ install لینکس کا ایک بٹن آئے گا آپ نے اس پہ ڈبل کلک کر کے اگر آپ سسٹم میں انسٹال کرنے چاہتے ہیں تو کر لیں گے یہ ابھی میں نے سسٹم میں انسٹال کیا ہے لینکس کا اپلیٹنگ سسٹم تو اس پہ جیسے یہ ایسے نظر آ رہا ہے لینکس منٹ کیوں ضروری ہے کیونکہ اس پہ تقریباً ونڈو کی طرح سارا کام چلتا ہے start کا بٹن ہے اس میں ساری اپلیکیشنز آ جاتی ہیں پھر folders ہیں لائک اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ میرے folders پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سائٹس پہ drives آ رہی ہوتی ہیں جو میری drives ہیں تو اس طریقے سے آپ اس پہ کام کر لیتے ہیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس time wifi کا updates اور bluetooth اور یہ ساری چیزیں میں ساتھ ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں اور لینکس منٹ جو ہے تقریباً ونڈو کا ایک replicate سمجھ لے لیکن لینکس کو چلانے کے لیے تو اس میں جو بہت important چیز ہوتی وہ ہے لینکس کا terminal ٹھیک ہے یہ terminal کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہم اس میں دیکھنے والے ہیں پھر ہم اس ویڈیو میں اور کیا دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ کون سے installation ہے کیسے کرنے ہیں command line tool کو ہی terminal بولتے ہیں imported software کون سے ہیں navigations کیسے کرنے ہیں commands list کہاں سے لینے ہیں اور multitasking کیسے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس google chrome ہے اگر آپ کے پاس google chrome نہیں ہے تو آپ کو install کرنا پڑے گا linux mint میں وہ کیسے کرنے آپ نے start button پہ جانے software لکھنے software manager آ جانے آپ کے پاس آپ نے software manager پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ google chrome type کرنے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس google chrome آ جائے گا اس پہ click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ install کر لیں گے پہلی چیز یہ اگر آپ نے stable version کرنا ہے تو یہاں سے کر لیں گے میں نے stable version کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ open source کے اندر usually stable version بھی ہوتے ہیں اور non stable version یعنی کہ new version بھی ہوتے ہیں تو وہ stable version کو ہمیشہ آپ نے install کرنا ہے میں نے google chrome install کر لیا اب اس کے علاوہ آپ اور بھی بہت زیادہ software جو ہیں یہاں سے download کر سکتے ہیں for example میں obs use کر رہا ہوں آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ software already یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں odacity ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو وہ یہاں سے install ہو سکتا ہے پھر آپ کے پاس vlc player vlc media player ہے وہ آپ install کر سکتے ہیں for example یہاں پہ آ رہا ہے vlc media player یہ reviews ہیں ٹھیک ہے تو open source community کے مطلب ہے لوگوں نے already یہ بنائے ہوئے ہیں تو میں اس کو install کرتا ہوں یہاں پہ ایسا interface آئے گا آپ next کریں گے اگر آپ نے password لگایا ہوئے تو آپ اپنا password لگائیں گے enter کریں گے اور یہ install ہونا start ہو جائے گا جیسے یہ install ہوگا تو یہ آپ کے پاس start کے button دبانے کے فوراں بعد یہ چل پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو software کو install کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ important software جو بہت ضروری ہیں جب بھی آپ data science کا کام کرتے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے mini konda تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پہلا software ہے mini konda ٹھیک ہے mini konda جو ہے یہ کس طریقے سے install کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں میں نے install کیا ہوا ہے but i will do it again for you guys mini konda پہ لکھ جانا ہے ہم نے یہاں پہ click کرنا ہے اور ہم نے یہاں پہ linux installers پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے simply کیا ہے mini konda کی 64 linux bit کی file جو ہے اس کو لے لیں گے usually میں یہ والی لیتا ہوں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اور python جس کے اندر 3.10 ہو یعنی کہ updated python ہو تو python کا version اگر 3.11 اس وقت موجود ہے تو لیکن mini konda کے اندر جو version ہوگا وہ totally different ہوگا کیونکہ یہ stable version لیتے ہیں جو ان کے باقی software کے ساتھ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ click کر لیں یہاں پہ click کر لیں یہاں پہ click کر لیں it's up to you but I would suggest کہ آپ mini konda 3 linux 64 bit اس پہ click کریں click کرنے کے بعد یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا کہ آپ نے install کیسے کرنے ٹھیک ہو گیا تو install کرنے کے لیے یہاں پہ click کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم جاتے ہیں لکھتے ہیں mini konda installation in linux ٹھیک ہے یا ubuntu لکھ دیں گے تو آپ یہاں پہ check کریں تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے انہوں نے بولا ہے کہ download the installer جو ہم نے کر لیا ہویا تو اگر آپ اس file کو show کریں تو یہ installer ہم نے کیا ہے mini konda ٹھیک ہے اور اس کی sh file ہے at the end اس پہ sh لکھا ہوا ہے تو sh ہوتا ہے shell جو script ہے وہ already یہاں پہ بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ install کرنے کے لیے آپ نے صرف اس file کو run کرنا ہے and that's it آپ installation ہو جائے گی اس کو run کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں ctrl alt اور t دبائیں گے تو آپ کے پاس terminal اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنے konda deactivate کرتا ہوں پہلے میں کیونکہ میں نے پہلے سے install کیا تھا آپ کے پاس اس طریقے سے آرہا ہوگا آپ کا نام آرہا ہوگا جو لینکس install کی اور ساتھ میں ایردی rate آرہ ہوگا کہ 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 پہ آئیے تو ہم نے جہاں پہ download کی ہے تو وہ پہلے دیکھنا ہے ہم ہماری directory ہے یا folder ہے وہ ہے ہمارے پاس یہاں downloads کا جس کے اندر یہ file پڑی ہے اور ہم پھر رہے ہیں اس جگہ پہ یعنی کہ امار والے folder میں ٹھیک ہے ہم امار والے folder میں کریں گے کہ اس folder میں کون کون سے folder ہے پہلے اس کو ls لکھ کر enter کریں گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ یہ folder کے اندر موجود ہیں امار والے folder کے اندر یہ سارے folder موجود ہیں جو کام ہم نے interface پہ کیا یعنی کہ یہاں پہ وہ سارے یہاں پہ بھی موجود ساتھ میں آپ نے tab دبا دی ہے تو آپ کے پاس downloads خود بخود آ جانا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارا user کے اندر یہ folder ہمارا downloads کے اندر پھر رہے ہیں اب میں دوبارہ سے ls لکھوں یعنی list کرو files کو تو اس کے اندر یہ والی files پڑی ہیں جو میں نے پہلے ہمارے پاس اب میں نے delete کی ہیں تو آپ چیک کریں ہمارے پاس کتنی files رہے گی دو ہم نے install کرنی ہے mini conda والی file اس کو install کرنے کے لیے انہوں نے بتایا ہوا ہے یہ بیش لکھنے کے بعد یے والی file کو run کر دیں ٹھیک ہے کیسے کرنا ہم اس folder کے اندر ڈاؤن loads کے اندر bash لکھیں گے اور اس file کو run کریں گے m i n i آپ نے تھوڑا سا لکھنے tab دبانا ہے تو automatically سارا autofill ہو جانا tab جو caps locks کے اوپر ویٹن ہوتا ہے tap یا آپ اس کو select کریں گے اس کو select کرنے کے بعد mouse middle wheel دبا دیں گے wheel button تو آپ پاس paste ہو جائے گا اس کو run کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے welcome to miniconda installation تو اس نے script run کیا اور بھی install کرے گا اس اپنے enter دباتے جانا کیونکہ وہ پوچھا کہ please answer کس چیز کا answer میں آپ بتاتا ہوں یہاں پہ 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 do you accept the license terms میں کہتا ہوں yes sorry yes میں لکھ دیتا ہوں yes لکھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب انہوں نے پوچھا press enter to confirm the location کہ جہاں پہ install کرنے میں کہتا ہوں home amar اور miniconda کے اندر یہ install کر دو press ctrl c to about the installation or specify a different location ٹھیک ہے تو ہم enter کر دیں ھیک ہے یہ install کر دو ٹھیک ہے انہوں نے مجھے بولا کہ directory already available آپ کے پاس پاس پوری installation ہو جائے گی ٹھیک ہے تو simply آپ enter کرنے تو آپ miniconda آ جائے گا آپ نے پھر اس کو کر exit دوبارہ سے terminal open کر miniconda کو activate کرنے کے لئے تو آپ پاس اس طریقے سے base آ جائے گا ٹھیک ہے یہ miniconda پہلا software جو ہم نے install کرنا تھا اب base کا مطلب ہے کہ آپ conda environment میں رہ کے کام کریں گے conda کیا چیز ہے اس کے بارے میں full flesh video جو ہے آنے والی ہے بہت جل تو ہم دیکھیں گے کس طریقے سے کام کرنا ہے یہ ہو گیا simple آپ mini konda install کرنا second ہے ہمارے پاس notepad plus plus کا software ٹھیک ہے notepad plus plus ایک یہ software ہے آپ کیا کریں اس کو install کرنے لئے software manager پہ جائیں اور یہ پہ لکھیں notepad تو یہ دیکھیں notepad qq notepad qq notepad qq qq something تو notepad کے سارے software آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے script پڑھنا ہے ایک script کی file کے اندر for example یہ میرے پاس miniconda کی file آئی تھی میں اس کو open کرتا text editor میں تو اس طریقے سے script آ جائے گا اس کے اندر لکھا کیا ہو ہے اب اگر script بڑا ہوا تو miniconda کا normal editor ہے جو sorry linux run نہیں کر پائے گا اس وجہ سے ہم اس کو کرتے ہیں close یہ ہو جائے گا close یہ ہم کیا کریں software manager کو open کریں force quit کر دیتے ہیں software manager کو open کیا یہاں پہ لکھنا ہے sublime text editor جو ہے سب سے best text editor ہے بہت sophisticated ہے تو آپ نے install کر لیں notepad plus plus کر لیں یا یہ والا کر لیں میں recommend کرتا ہوتا ہوں notepad جیسے windows کے اندر ہوتا ہے کیونکہ ہم nescript s لے کے چلنا تو sublime text editor سب سے best ہے یہ آپ نے install کر لیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے جناب والا google chrome install کرنا جو already آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ سوڈو space apt update اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے system کو update کر دو enter کیا password مانگا انہوں نے password لگا دیا یہ ہمارے password جو ہے یہ چلنے لگ ہے update ہو گیا ایک اور command ہے جب میں up arrow key دباؤں گا تو یہ میرے پاس اس طریقے سے آ جائے سیم وہ command اس اپڈیٹ کی بجائے میں upgrade کر دوں گا upgrade کر گا جتنا بھی software system ہے windows کا اسے update کر اپ اس طریقے سے upgrade بھی کر سکتی ہیں پھر آپ کے پاس یہ system up to date manager ہو گا اس کو refresh refresh کر روزانہ دیکھ تاکہ آپ up to date رہے کیونکہ open source system میں روزانہ کچھ کچھ system updates آئی رہتی ہیں تاکہ آپ system میں کوئی problem نہ بنے روزانہ ٹھیک ہو گیا تو ابھی کے لئے لینیو کو further use کر نا ہے